ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ناندر میں ایک جلسے عام کا احتمام کیا جا رہا ہے 9 ستمبر کو انوار گارڈن فنکشن حال میں یہ جلسہ بعد نماز عشاء مناقض ہوگا جلسے کا احتمام تحریک سگان اہل بیت اتحار وہ جمعی معتقدین وہ مریدین سلسلہ آلیاں قادریاں کازمیاں ناندر کی جانب سے کیا جا رہا ہے عظمت اہل بیت اتحار کے عنوان سے مناقض ہونے والے اس جلسے سے حضرت سید آل مصطفیٰ عرف علی پاشا قادری خطاب کریں گے علی پاشا قادری کی حیدرباد سے ناندر آمد کے موقع پر دو پہر دو بجے ایک استقبالیاں ریلی نکالی جائے گی یہ ریلی فروٹ مارکٹ سے دلیوناکا اور ٹیپ سلطان روڈ ہوتے ہوئے حیدرباد پہنچے گی معروف تاجر عظیم سید سوداگر قادری القازمی نے ایک پریس کانفیس مناقض کی اور اس جلسے کی غرض و غایت بیان کی انہوں نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کی ہے کہ ریلی اور جلسے میں کثیر تعداد میں شرکت کر کے اپنے دلوں کو منور کریں واضح رہے کہ جلسے کے بعد نیاز کا نظم بھی رہے گا تمام عالم اسلام کو بالخصوص شہر ناندر اور اطراف کے تمام مسلمانوں کو عاشقان رسول کو عاشقان اہل بیت اتھار کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرد ہو رہی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تیرواس سالانہ جلسہ جشن عید ملاد النبی و عظمت اہل بیت اتھار کانفرنس انشاءاللہ عمل میں آئے گا جلسے کی تاریخ ہے نو سپٹمبر جلسے کا مقام ہے انور گارڈن اور جلسے کا وقت ہے بعد نماز عشاء تو میں تمام عاشقان رسول سے تمام عاشقان اہل بیت اتھار سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر شرکت فرما کر اپنے ایمان کو حرارت عطا فرمائیں اپنے علم میں اضافہ عطا فرمائیں اور اس جلسے میں جو عامد ہو رہی ہے بہت ہی خاص مہمان ہیں ناندر والوں کے لئے خوش خسمت ہی ہے کہ ایسے اللہ والے ہمارے شہر ناندر میں آتے ہیں یہ آل رسول ہے حضور کی نسل ہے حضور کی اولاد ہے غوث آزم کی اولاد ہے چالیس بھی پشت میں حضور سے ملتے ہیں اور ستائی بھی پشت میں آپ غوث آزم دستگیر سے ملتے ہیں سید شاہ آل مصطفی خادری الموسیوی الجلانی علی پاشا سرکار کی عامد ہوں گی جو پورے ہندوستان کے دورے کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بڑے سے بڑے شہر میں اپنے ایمانی بیانات سے لوگوں کے اخیدے کو بھی جلا بخشتے ہیں اور یہ ناندر والوں کے لئے بہت خوش خسمتی کی بات ہے تو اس موقع کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے جو بھی اخیدے کے تعلق سے بدگمانی رہتی ہے وہ آئیں گے آپ جلسے میں آئیں گے بیان سنیں گے تو آپ کے جو بھی بدگمانیہ ہے جو بھی آپ کے مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور ہوں گی جب تک آپ کو یہ چیز کے خریب نہیں ہیں گے تو آپ کو وہ چیز کیا ہے کیسی ہے نہیں معلومت ہر سکے کے دو پہلو رہتے ہیں یہ آل رسول ہندوستان میں جتنے سعداد گھرانے ہیں سب سے اتھنٹک گھرانوں میں سے گھرانا ہے یہ الحمدللہ جن کے جدہ اعلی کرنول شریف میں ہے سرکار سید عبداللطیف لاو بالی تو میں دل کی گہرائیوں سے بالخصوص ہمارے تمام گروپ کو مبارک بات دیتا ہوں تاج الدین خادری مجاہد خادری ہمارے مولانا توفیق صاحب شہباز صاحب عزیز بھئی عمران خادری یہ لوگوں کی گرانڈ لیول پہ پوری محنت رہتی ہے اخیدت سے محبت سے دل و جان سے ان کی خربانی رہتی ہے اور یہ جلسہ ہماری تحریک تحریک سگان اہل بیت اتھار و غلامان قازمی و جمعی معتخدین و مریدین کی طرف سے لیا جاتا ہے شہر ناندر میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سرکار پیرو مرشی سرکار طریعت شاہ قازم پاشا خادری الموسی و الجلانی کے مرید ہیں معتخدین ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں خصوصی طور پر میں یہ پتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کی استقبالی ریلی سرکار علی پاشا سرکار کی استقبالی ریلی فروٹ مارکٹ کانٹے سے بعد نماز زہر نکلیں گی جو انشاءاللہ فیمس فنکشنال ہوتے ہوئے دیگلور ناکہ دیگلور ناکے سے برکت کمپلیکس اور برکت کمپلیکس سے ہوتے ہوئے مجھ فخیر کے مکان پہ ریلی کا اختتام ہوگا تو آپ لوگ ریلی میں بھی زیادہ زیادہ تعداد میں شرکت فرمائے ہیں الحمدللہ تمام عالم السلام بالخصوص شہر ناندیڑ کے جملہ مسلمان جتنے بھی ہماری باتوں کو سماد کر رہے ہیں ان کو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ شہر حیدر آباس سے آل نبی اولاد علی پیر سید آل مصطفی قادری المعروبی علی پاچھا صاحب مدد ذلہ نورانی تشریف لا رہے ہیں اب ظاہر سی بات ہے نبی کی اولاد ہمارے شہر میں تشریف لا رہی ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی لوگ شہر ناندیڑ میں بستے ہیں سب کے سب آل نبی اولاد علی سے ملنے کے لئے ضرور نو سپٹیمبر بعد نماز عشاء انور گارڈن میں تشریف لائیں آپ کے نورانی و عرفانی بیان سے بھی آپ محضوظ ہوں گے اور جو فرس الحمدللہ نبی کی پیدائش کی ولادت کی شان اور آل نبی سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت خوشی ملیں گی اور بہت ہی امدہ طریقے سے آپ کا بیان ہوتا ہے یہ جلسہ جو ہے غلامان کازمی کے طرف سے شہر ناندیڑ میں ہر سال منایا جاتا ہے تیروہ سالانہ جلسہ یہ الحمدللہ ہو رہا ہے آپ سے ذرا سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ آئیں شرکت فرمائیں اور ان کے جلسے سے مستفیص ہوں استغبالیہ ریلی کے استغبالیہ ریلی انشاءاللہ تبارکتالہ نو سپٹیمبر ہی کو بعد نماز زہر فروٹ مارکٹ سے ہوتے ہوئے فیمس فنشنال دیکھ لورناکہ اور برکت کامپلیکس ہوتے ہوئے عظیم سوداگر صاحب کے مکان پر انشاءاللہ ورہیلی اختتام ہوں گا آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی مسرس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل بیت اتحار کی آمد ہونے والی ہے ہمارے پیرو مرشید کے فرزن جانشین علی جناب علی پاشاہ سرکار اور مرسوی اور جیلانی کی آمد نو تاریک کو ناندر میں ہونے جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر اور بڑی مسرس سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حج عظیم سے سوداگر اور حلقے کے پورے پیر بھائی ساتھ میں مل کر جو ریلی کا نظم کرتے ہیں جو دو فیر میں دو بجے رکھی گئی ہے نو تاریک کو اور شام میں بادشاں کے جلسے عام رکھا گیا ہے انوار گارڈن میں تو میں سبھی سے اتماس کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر جانشی نے سرکار کازم پاشا اور مرسوی اور جیلہ دی ان کے فرزن تشریف آ رہے ہیں ناندر میں ہمارے لئے خوش نصیبی کی بات ہے جن کو بھی مرید بننا ہے تو آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وقت دے اور مرید بنے کیونکہ آپ آل رسول ہے اور ستہ ویس پی پوشت میں سے آپ ہیں تو کامل پیر کا مل جانا دنیا اور آخرت کی کامیہ بھی ہے اور میں اس زمن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن ہم وطن بھائی ہیں میں ان سے بھی التماس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پیغامات ہیں وہ ساری امت کے لئے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لئے نبی بن کر تشریف نہیں لائے سارے عالم کے لئے تشریف لے کر آئے ہیں نبی بن کر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کلمے کو آپ سنیں کلمے کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے لئے میسنجر بن کر آئے ہیں آپ کے بھی گیتہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت ہمارے ہم وطن بھائیوں کی بھی سدرے اور سب سے التماس ہے کہ اس ریلی میں اور پرگرام میں شرکت کریں مجھے بولنے کا موقع دیا گیا میں ہمارے ہلکے کا عظیم پیر بھائی کا وسلم پیر بھائی کا اور پوری میڈیا کا شکر بزار ہوں